بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عامل محمد عرفان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے کروڑوں درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جز اللہ انہ سید الكریم السید العظم سیدنا عظیمنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہلہو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم میرے آپ کے اور تمام مسلمانوں کے قبیرہ سگرہ گناہوں کو معاف فرمائے اللہ کریم دنیا آخرت کی تمام نعمتیں تمام بھلائیں آپ کو اور مجھ کو نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا یہ عمل بہت زبردست ہے لوہو ہے فتح ناما یعنی آج میں آپ کو ایک ایسی لوہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا کہ جو صرف فتح ہی فتح ہوگی آپ جہاں پر جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فتح ہوگی مایوس ہی نہیں ہوگی آج کل ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو یا غریب ہو وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں اس کے پاس پیسہ آئے اس کی ہر دعا قبول ہو ہر حاجت قبول ہو اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں تو یہ عمل ضرور کریں اس عمل میں آپ پانچ وقت کی نماز کی پبندی ضرور کریں گے اس کے بعد اس کو کریں انشاءاللہ تمام مسائل کا ایک ہی حل ہوگا اگر آپ بار بار کوشش کرنے کے باوجود بھی آپ کو فتح نہیں ملتی آپ کو قدم قدم پر کامیابی نہیں ملتی آپ کے اوپر نہو سچ شائی ہوئی ہے آپ کے سیارے گردش میں ہیں تو انشاءاللہ اس کی مدد سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے یہ ایک بہت زبردست راز ہے میں بتا رہا ہوں تو کوشش کریں کہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہو تو یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہر کام میں فتح ہوگی اگر خدا نہ خواستہ کسی جھوٹے مقدمے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں تو اس عمل کو کرنے سے آپ کو کامیابی ملے گی کاروبار نہیں چلتا تو اس عمل کو کرنے کے بعد زبردست کاروبار چلے گا اگر آپ انعامی سکیموں کے شکین ہیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی جادو تو نہ ہو آپ کے اوپر سایہ ہو اسے بھوت پرید جو بھی کچھ ہے وہ انشاءاللہ سب کچھ ختم ہوگا خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کرز ہے ہوں گے آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا آپ سمجھ بھی نہیں سکیں گے کہ کہاں سے اسواب پیدا ہوئے خدا نہ خواستہ آپ بے روزگار ہیں ملازمت نہیں ملتی گھرے لو حالات خراب ہیں لڑائی جگڑا ہے ہر وقت پریشان گھر میں تو تو میں میں لگی رہتی ہے تو خوشہ لی آئے گی دشمنوں نے آپ کے گرد گھیرہ تنگ کر رکھا ہو تو انشاءاللہ آپ کو نجات ملے گی صحت دن پر دن بگڑتی جا رہی ہو آئے دن کوئی نہ کوئی بیماری گھیرہ ڈال لیتی ہے آپ کوئی شفاہ بھی نہیں ملتی اگر ملتی ہے تو ایک دو دن دوائی کھاتے ہیں شفاہ ہوتی ہے بعد میں پھر ویسے ہو جاتے ہیں اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ویزا نہیں لگ رہا آپ کا کوئی وسائل نہیں بن رہے تو آپ یہ ضرور عمل کریں شادی میں رکاوٹ ہو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی امیر ہونا چاہتے ہیں مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں غرض یہ ہے کہ آپ دنیا کی جتنی بھی پریشانیوں میں مقتلہ ہیں اس لہوی فتح نامہ کو بنا کر اپنے پاس رکھیں تو انشاءاللہ ایسے محسوس کریں گے کہ جیسے کوئی غیبی طاقت آپ کے پاس پاس ہے اور آپ کی سارے مسائل حل کر رہی ہے آپ اپنے کاموں کو حیرت انگیز طور پر بنتا دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ اور تھوڑے ہی عرصے میں زندگی کے بہت ساری سہولتیں آپ کو میسر آنی شروع ہو جائیں گے اس لہو فتح نامہ کے اثرات جہاں وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتے ہر قدم پر آپ کو کامیابی بلے گی انشاءاللہ اس کو بنانے کے لیے دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دیکھ کے بنائیں میں ابھی آپ کو طریقہ بتاؤں گا اگر آپ نہ بنا سکیں تو یہ بنی ہوئی آپ مجھ سے بھی مگوا سکتے ہیں اس فتح نامہ کو تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جمعہ کے دن یا جمعہ رات کے دن باوضوحالت میں یہ عمل کریں باقی آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں آپ کا پہلے غسل ہونا ضروری ہے وضوح کریں آپ کا بدن آپ کا لپاس پاک ہو اس کے اوپر اتر لگائیں کمرے میں آپ اگر بٹی ضرور چلائیں کمرہ موطر کریں اس کے بعد بیٹھ کر سفید کاغذ کے اوپر کالی سیاہی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کم از کم گیارہ اگر بٹی آپ ضرور چلائیں رجال الگائب اگر آپ کے سامنے ہوئے تو آپ کو نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا رجال الگائب ہمیشہ آپ کی پوچھت پر ہونے چاہیے اس کے بعد کوشل کریں کہ آپ اس کو شمس کی ساتھ میں بنائیں شمس کی ساتھ کا علم دیکھنے کے لیے آپ کو میرے چینل پر ویڈیو مل جائے گی مشتری اطارت کمر زہرہ یا شمس کی ساتھ بہتر ہوگا کہ شمس کی ساتھ میں بنائیں باقی آپ مشتری اطارت کمر اور زہرہ کی ساتھ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں سفید کاغذ پر اگر آپ زافران سے لکھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے اگر زافران نہ ملے تو زافرانی رنگ سے زرد رنگ سے بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو چاندی کے اوپر بھی کندہ کروا سکتے ہیں اس کے بعد اپنے پاس لکھیں جب آپ یہ فتح نامہ تیار کریں تو اب آپ ہر روز اول اخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ یہ سورت جو ہے ایک سو دس مرتبہ رجزانہ پڑھ کر اس لہو کے اوپر دم کیا کریں سات روز تک آپ اسی طرح کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے بعد کبھی بھی آپ کو کسی کام میں مایوسی نکامی نہیں ہوگی جب سات دن پورے ہو جائیں تو آپ کم از کام دو سو ستو روپے خیرات ضرور کریں کسی غریب کو اتنے پیسے ضرور دیں یعنی جب یہ نقش بنائیں سات دن اس کی اوپر دم کریں اس کے بعد دو سو ستو روپے کم از کام کسی غریب کو آپ ضرور صدقہ کریں زافران سے لکھیں زافران نہ ہو تو آپ زرد رنگ سے یہ آپ اس طرح لکھیں یہ زرد رنگ سے میں لکھوں گا تو شاید آپ کو نظر نہیں آئے گا تو میں آپ کو کالے مارکر سے ہی لکھ کے دکھاتا ہوں یہ آپ اس کو تھوڑا سا بڑا بنا لیں ٹراغ یہ ہم فتح نامہ کا نقش بنا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کے بعد ہم جبرائیل علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام یہاں پہ اور یہاں پہ لکھیں گے میکائیل علیہ السلام نیچے لکھیں گے اسرائیل علیہ السلام اور یہاں پہ لکھیں گے اسرفیل علیہ السلام اب اس کے بعد اسی طرف دائن طرف ہم لکھیں گے اور بائن طرف لکھیں گے یہ اس طرح آپ لکھیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ لکھیں گے اس کونے میں قولہ الحق والہ والہ ملک یہ ہم اس طرح میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا جا رہا ہوں اس طرح لکھیں گے اب اس کونے میں ہم لکھیں گے شمکائیل اس کونے میں شکفیائیل اور یہاں پہ لوگیا اور یہاں پہ فک تلشا فک تلشا یہ اس طرح ہم اس کو مقمل کریں گے اب اس کے بعد یہاں پہ لکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہاں پہ لکھیں گے نصر من اللہ وافت ہم قریب 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 اور اب یہاں پہ ہم لکھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 اب اس کونے میں ہم یہاں پہ لکھیں گے یا فتہو یا فتہو یا فتہو یا فتہو یہ چار مرتبہ ہم لکھیں گے یا فتہو 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 یہ اس طرح ہم لکھیں گے لکھنے کے بعد اب ہم باہر سے ایک اس کو لائن لگا کے اس کو بند کر دیں گے یہ نقش مکمل ہو گیا اس نقش کو آپ استعمال کریں انشاءاللہ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اور خود بھی اس عمل سے زبردست فائدہ حاصل کریں اگر آپ کوئی اس عمل سے فائدہ ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسے زبردست فائدہ حاصل کریں گے اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ